فضل الرحمان کوئٹا کے نوائی علاقے چشمہ اچوزئی کے مدرسے راحت القلوب میں درجہ سالسہ کے طالب علم ہے وہ حکومت کی جانب سے مدارس میں تعلیمی اصلاحات کے عامی ہے لیکن عالی تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیمی نظام کے خلاف ہے دینی علم کے ساتھ عاصر علم کا حصول کرنا میرا ذاتی خواہش ہے ہم ہرگز اس کے خلاف نہیں یہ علم تو دنیا کی ضرورت ہے ڈاکٹر انجینر وکیل وغیرہ یہ سب تو انہیں علم کی مرہونی منت ہے لہذا میں بھی اگر اس علم کو حاصل کرو تو میں بھی بہت ہی خدمات انجام دے سکتا ہوں لیکن میں جب یہ علم حاصل نہیں کر سکتا ہوں ان کی وجہ صرف اور صرف وہ کوئی ایجوکیشن ہے بلوچستان میں کل سولہ سو دینی مدارس ہیں ان میں سے ایک سو باتیس مدارس کو محکمہ تعلیم کے تحت چلایا جا رہا ہے اور وہاں دینی علوم کے ساتھ اصری علوم پڑھائے جا رہے ہیں موجودہ حکومت نے بلوچستان مدرسہ ایجوکیشن ریگولیٹری اتارٹی ایکٹ دو آزار اٹارہ پر علماء کرام سے تجاویز لینے کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ صوبے کے تمام مدارس میں دینی اور اصری مضامین پڑھائے جائیں اور ہر مدرسہ حکومت اور محکمہ تعلیم کے ساتھ ریجسٹر ہو سکے بلوچستان کے مذہبی اسکالر مولانا حیات اللہ کی مطابق مدارس کے پاس اپنی مذہبی آزادی کی پالیسی موجود ہے لیکن اگر حکومت مدارس کو مدد فرام کرنا چاہتی ہے تو یہ غلط نہیں ان کا اعلان کچھ ہوتا ہے اور مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں کیونکہ وہ مدارس پر یہ سب سے پہلے یہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ ان کی نصاب میں رد بدل ہونا چاہیے وہ اس میں انگریزی اور جدید علم نہیں چاہتے ہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس نصاب میں تفرقہ بازی کے لیے مواد موجود ہیں حالانکہ ایسی ہماری نصاب میں کچھ بھی نہیں ہے جہاں تک جدید علم کی بات ہے تو اس کے ہم ہمی ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے علماء کے ساتھ آپ نے دیکھا بھی ہوگا فلان ڈیکٹر صاحب ہمارے علماء بڑے بڑے یعنی تعلیم حاصل بھی کر چکے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی اگر حکومت ہمارے ساتھ مصبت تعاون کر لیں اور ہمارے ازادی کو نہ چیڑے ہمارے خود مختاری کو برکھرار رکھیں حکومت کے مطابق مدارس میں وہ سہولیات نہیں جو اسکولوں کو میسر ہیں ان کی فنڈنگ چندے سے ہوتی ہے جس کا شفاف اسحاب کتاب موجود نہیں ہوتا محکمہ تعلیم کے ساتھ ریجسٹریشن کے بعد حکومت مختلف سہولتوں کے لیے مدارس کو خود فنڈ دے گی اگر کوئی بچہ مدرسہ میں پڑھ رہا ہے اور ایڈوکیشن آسل کر رہا ہے اور گورنمنٹ پاکستان کے قانون کے مطابق اور اسی کے سلیبس کے مطابق اسی کے کریکلم کے مطابق اگر تعلیم دے رہی ہیں تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے اس کے لیے تو گورنمنٹ بلکل اس بات کے لیے تیار ہے کہ ہم مدارس کو بھی سٹریم لائن کریں گے پاکستان میں مدارس بچوں کی تعلیم کا بوجھ اٹانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں توقع ہے کہ اس نظام میں اصلاحات کے بعد مدارس اور روایتی اسکولوں کے نظام میں فرق کم ہو جائے گا اور مدارس کے طلبہ بھی عالی تعلیم اور پیشہ ورانہ زندگی کے لیے اسی طرح تیار ہو سکیں گے جیسے روایتی اسکولوں سے پڑھنے والے نوجوان مرتضی زہری اردو ویو اے کوئٹا